بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایسٹوڈنٹس ویلگم ٹو ایکسیلنس آن لائن ایڈوکیشن بائیلو جی کی کلاس میں خوش آمدی بائیلو جی میں ہم جو ہے جس چیپٹر کو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر ون اس کا نام ہے ہومیوستیس اس چیپٹر کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو ہومیوستیس کے بارے میں بتایا کہ ہومیوستیس کے آئے جی انٹرنل انوائرمنٹ لیونگ اورگینیزم اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھے گا بہار چینجنز ہوں گی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجنز ہوں گی جس کا اثر انٹرنل انوائرمنٹ میں پڑتا ہے لیکن لیونگ اورگینیزم اپنا کوشش کرتا ہے کہ انٹرنل انوائرمنٹ مینٹین رہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہومیوستیس اب جب لیونگ اورگینیزم اپنے ہومیوستیس کرتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین کرتا ہے تو وہ تین مامروں کے اندر اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین کرتا ہے ایک پانی پانی کے اندر دیزولف سولیوٹس بھی ہوتے ہیں دوسرا تیمپریچر اور تیسرا ویسٹ پروڈکٹ سو اگر ہم پانی کی پانی کا انٹرنل انوائرمنٹ مینٹیننس کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں آس مو ریگولیشن تیمپریچر کی مینٹیننس کو کہا جاتا ہے تھرمو ریگولیشن اور ایکسکریٹری پروڈکٹ کو ویسٹ پروڈکٹ کو ریموو کرنا کہلاتا ہے ایکسکریشن سو یوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وومیو سٹیسس میں تین ایسپیکٹ تین چیزیں ہوتی ہیں آس مو ریگولیشن دھرمو ریگولیشن اینڈ ایکسکریشن سو ہمیں ان تین چیزوں کو پڑنا تھا پھر ہم نے سائیڈ بائی سائیڈ فیڈ بیک مکینیزم پڑا اس کی تو ٹائپ پڑھیں ایک نیگٹیو ایک پولیٹیو اس کے بعد ہم نے پلانٹس کے اندر جو ہے وہ آس مو ریگولیشن بھی دیکھ لیا یہاں لیکھ رہے ہیں پھر ہم نے بات کری تھی پلانٹس کی کس کی بات کری ہم نے سب سے پہلے پلانٹس کی اور پلانٹس میں سب سے پہلے ہم نے آس مو ریگولیشن دیکھا کہ پلانٹ میں چارٹ ٹائپس ہوتی ہیں آس مو ریگولیشن کے حوالے سے ہائیڈرو فائیڈ ہیلو فائیڈ میزو فائیڈ زیرو فائیڈ ڈے گا کہ پلانٹ ہanting وائرمینٹ میں کیا کرے گا کس طریقے سے اپنے ہومیو سیسسیس تینوں ایسپیکٹ پڑھ دیا سیسیس مین جو rocks مین ہو کو چھوڑ کے س Bitcoin ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہierz water یعنی میرائن وارٹرز میں رہتے ہیں تو ہم نے دونوں قسم کے آرگینزمز پیس وارٹر کے یونی سیلولر ملٹی سیلولر دونوں جبکہ میرائن میں جو بونی اور کارٹیلیج فیشیز ہوتی ہیں دونوں ان کا ہم نے آس مو ریگولیشن دیکھ لیا تھا کہ یہ کس فریقے سے اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کے وارٹر کو مینٹین کرتے ہیں پھر تیریسٹریل کی بات کی ہم نے تو تیریسٹریل یعنی خوشکی والے اورگینزمز جو ہیں ان میں ہم نے جو ہے وہ آتھ روپورٹ آتے ہیں ایویز آتے ہیں ریپٹیلز آتے ہیں بڑز آتی ہیں میمز آتے ہیں اس کے آس مو ریگولیشن کو بھی ہم نے دیکھ لیا بس آس مو ریگولیشن ہمارا کس کا رہ گیا جی ہیومن کا ہم آس مو ریگولیشن سکون سے ڈیٹیل سے پڑے گے ہیومن کے ابھی آس مو ریگولیشن کی ہمیں بات کرنی ہے باقی تمام ہم اینیمال کا بھی آس مو ریگولیشن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم ایکویٹک اینیمال جو ہیں ان کے تھرمو ریگولیشن کو ابھی ہم نہیں ڈسکس کریں گے سلیبس میں نہیں ہے نا ہی تیریسٹریل اورگینزم جو ہیں آتھ روپورٹ ایویز وغیرہ یہ کس طریقے سے تھرمو ریگولیشن کھٹتے ہیں ان کا تھرمو ریگولیشن ہمارا سلیبس میں نہیں ہے ہاں ہیومن کا ہے تو ہیومن کا ہم ایک ساتھ ہے سب کچھ پڑھیں گے آج ہم نے بات کرنی ہے its retailers کیا ہوتا ہے کون کون سے product goessay aquatic کا بھی ہم دیکھیں گے terrestrial کار بھی دیکھیں گے اورھیومن کا بھی دیکھیں گے سب کا سب سے پہلے ہم بات کریں گے excretion کیا ہوتا ہے و earnings وہ کس طریقے سے excretion کرتے ہیں ترسکیل کی کچھ اگزیمپلز لیں گے ان کا دیکھیں گے کہ وہ کس طریق سے ایکسکریشن کرتے ہیں اور پھر جب یہ ایکسکریشن ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے ہیومن ہیومن کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہم اس کے ہومیو اسٹیس کے تینوں ایسپیکٹ کو سٹیڈی کریں گے آس مو ریگولیشن بھی تھرمو ریگولیشن بھی اور ایکسکریشن डیسٹ سو آج ہم نے بات کرنی ہے جی آہ مالکر چینج کرتے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے ایکسکریشن ڈسکریشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈسکریشن ڈسکریشن کیا ہوتا ہے جی ہماری باڈی میں بہت سارے ہماری باڈی میں ایک انسان کی بات کروں اس کا ہیومن کی بات کرو انسان کے جسم میں بہت سارے میٹابولک ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں میٹابولک ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی دو کٹیگری ہوتی ہیں ایک قلاتی ہے کیٹابولک ریاکشنز ایک قلاتی ہے اینابولک ریاکشنز ٹھیک ہے آپ کی باڈی میں بہت سارے ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں میٹابولزم میٹابولزم کی دو ٹائپس ہوتی یہ ایک قلاتی ہے اینابولزم اور ایک قلاتے ہیں کیٹا بولزم کیٹا بولزم اینابولزم کے اندر یا ایسے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں ایسے میٹابولک ریاکشنز ہوتے ہیں جن میں مولیکیوز بنتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ایک ایک کمپاؤنڈ ہوگا ایک بی کمپاؤنڈ ہوگا یہ مل کے ایک نیا کمپاؤنڈ بناے گا اے بی یہاں آپ دیکھ رہو ایک کمپاؤنڈ بن رہا ہے دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ آپس میں مل کے ایک نیا کمپاؤنڈ بنا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینابولیزم اور کیٹا بولیزم میں کیا ہوتا ہے جی کوئی بھی مولیکیول ٹوٹتا ہے یعنی آپ کے پاس اے بھی نام کا ایک کمپاؤنڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اے الگ ہو جائے گا بی الگ ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کیٹا بولیزم دونوں طرح کے کیمیکل ڈیاکشنز آپ کے باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میٹا بولیزم ہو رہے ہوتے ہیں اب میٹا بولیزم کا مقصد کیا ہوگا سیدھی سی بات ہے جی اینابولیزم کا مقصد ہوگا کوئی کمپاؤنڈ بنانا کیٹا بولیزم کا مطلب ہوگا کسی کمپاؤنڈ کو توڑ ہوگا اب جب ہماری باڈی میں یہ کیٹا بولیزم اینابولیزم ہو رہے ہوتے ہیں نئے مولیکیولز بنتے ہیں پرانے مولیکیولز ٹوٹے ہیں اس دوران کچھ ایسے مولیکلز تیار ہو جاتے ہیں جن کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں ویس پروڈکٹ یا ایکس کریٹری پروڈکٹ بیس پروڈکٹ یا پھر ایکس کریٹری پروڈکٹ میٹابولیزم کے نتیجے میں مثال کے طور پر آپ کو اے بی کمپاؤنٹ تیار کرنا ہے آپ کی باڈی میں تو آپ کی باڈی کیا کرے گی اے مولیکل لے گی بی مولیکل لے گی اور ان کو ملا کے اے بی بنا لے گی لیکن ہو سکتا ہے جی اس کے ساتھ ساتھ ایک سی کمپاؤنٹ تیار ہوتا ہے اب باڈی نے یہ میٹابولیزم کیوں کیا تھا جی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تو ہو گیا مقصد تو پورا ہو گیا اے بی نام کا کمپاؤنٹ مل گیا سو یہ جو کمپاؤنٹ بنا ہے یہ بیکار ہے اس میٹابولیگ رییکشن کا مقصد سی کو حاصل کرنا نہیں کا یہ ویسٹ پروڈکٹ کلائے گا یا یہ ایکس کرٹی پروڈکٹ کلائے گا تو بہت ہی کومن سی بات ہے نا آپ دیکھو نا آپ آپ گھر آپ تکان سے جا کے انڈا لے کر آتے ہو آپ کا مقصد کیا ہے جی اس انڈے کے اندر جو موجود ہے اس کو تلنا اور اس کو کھانا اب جب آپ انڈے کو توڑ کے تلتے ہو آپ کو ساتھ میں انڈے کا چھلگا مل جاتا ہے جس کیا ہے وہ کیا ہے کچھرا ہے وہ ویسٹ پروڈکٹ ہے آپ اس کو کیا کرو گا پھیک دیتے ہو سیمیلر نہیں ہے آپ کی باڈی میں جو میٹابولیزم ہو رہے ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں کچھ کمپاؤنٹس بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا کمپاؤنٹس تیار ہو جاتے ہیں ان ایکسٹرا کمپاؤنٹس ہم کہتے ہیں ویسٹ پروڈکٹ یا ایکس کرٹی پروڈکٹ یا یاد رکھئے گا اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ پروڈکٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کے لیے ہام فول ہے ایسا ضروری نہیں ہے تمام ویسٹ پروڈکٹ آپ کی باڈی کے لیے ہام فول نہیں ہوتے کچھ ایسے ویسٹ پروڈکٹ اٹھے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے نقصان دے بھی نہیں ہے آپ کی باڈی پھر بھی ان کو ویسٹ مانے گی اور باہر نکال دے گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ویسٹ پروڈک آپ کی باڈی کے لیے حام فول ہوں مثال کے طور پہ آپ دیکھو نا مثال کے طور پہ فوڈو سینٹسیس کو سوری جب ریسپائریشن ہوتا ہے جب ریسپائریشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سی سیکس ایس ٹویلو سیکس یہ گلوکوز ہے آکسیجن کی مدد سے یہ کم ٹوٹے گا اور کیا ملتی ہے جی کاربن ڈائیوکسائیڈ وارٹر اور اینرڈی اب یہ جو میٹابولک ری ایکشن ہوا ہے یہ اینرڈی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ دونوں کیا ہوگا ہے یہ دونوں ویسٹ ہوگا ہے اب کاربن ڈائیوکسائیڈ تو ایک حام فول کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے باڈی کے لیے یہ نقصان دے ہوگا ہے اس کو باڈی باہر نکالے گی لیکن وارٹر حام فول کمپاؤنڈ نہیں ہے وارٹر تو بلکہ آپ کے کام کا کمپاؤنڈ ہے لیکن چونکہ اس ری ایکشن کے اندر وارٹر بنانا مقصد نہیں تھا باڈی اس کو بھی ویسٹ مانے گی اور اس کو بھی باہر نکالے گی ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ویسٹ پروڈکٹ آر حام فول ان نیچر کچھ ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں جو حام فول ہوتے ہیں آپ ان کو باہر نکال ہوگی کچھ ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں جو حام فول نہیں ہوتے پھر بھی چونکہ ری ایکشن میں ان کو بنانا مقصد نہیں تھا بیکار ہیں ان کو بھی آپ باہر نکال ہوگی ٹھیک ہے جی سو یہ تو ایک دارہ misconception پائی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی تمام ویسٹ پروڈکٹ ہام فول ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ ویسٹ پروڈکٹ ہام فول ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے بارال سو جب ہماری باڈی میں metabolic reactions ہوتے ہیں تو کچھ extra compounds سیار ہو جاتے ہیں ان extra compounds ہم کہتے ہیں ویسٹ پروڈکٹ یا excretive product اب آپ کی باڈی ان کا کیا کرے گی آپ کی باڈی ان materials کو ان excretive products کو باہر نکال دے گی ٹکار چیز ہے باڈی کے اندر خامہ آگیا گیا سو آپ کی باڈی کیا ڈی آرے گی آپ کی باڈی اس کو remove کر دے گی تو یہ جو removal ہو رہا ہے یہ جو آپ کی باڈی کسی ایکس کریٹری products کو باہر نکال رہی ہے اس کو آپ کہتے ہو excretion removal of excretori product is called excretion so excretion کیا ہے جی ایک process ہوتا ہے جس کے سریعے ہماری باڈی کے اندر تیار ہونے والے جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں excrector product ہوتے ہیں ان کو باہر نکال جاتا ہے تیٹس کالڈ ایکس کریشن یہ بھی اور یہ بھی ہومیو سٹیسس کا ایک حصہ ہے کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر اگر یہ ویسٹ پروڈکٹ کا لیول مینٹین نہیں کیا جائے تو یہ بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ متاثر ہوگا سو اس لیے ہم اس کو بھی ہومیو سٹیسس کا ایک ایسپیکٹ مانتے ہیں سو ہمارے باڈی میں کیمکل ری ایکشنز میٹابولیزم کے نتیجے میں کچھ ایکسٹر کمپاؤنٹس تیار ہوں گے ان کو آپ کہتے ہیں ویسٹ پروڈکٹ ان ویسٹ پروڈکٹس کو باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے اس پروسٹس کو آپ کہتے ہیں ایکس کریشن دیگری اب دیکھتے ہیں ہماری باڈی میں کون کون سا جو ہے وہ ایکس کریٹی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے دیگر کچھ ایکس کریٹی پروڈکٹ کی بات کر لیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے ہے تو ہم اپنے ہمارے پاس جو ایکس کریٹی پروڈکٹ ہیں ان کو تھوڑا کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی ٹائپز بناتے ہیں ایک تو ہماری باڈی میں ایکس کریٹی پروڈکٹ ہوتے ہیں گیس کی فارم میں جانے کہ گیس کی شکل کے کچھ ایکس کریٹی پروڈکٹ ہوتے ہیں کون سے ہوں گے تھی ٹی کہ جی پلانٹ کے اندر تو وہ کونسی ہوتی ہے آکسیجن بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ایک گیس ہے جو آپ کی باڈی میں فالتو تیار ہو جاتی ہے اس کی آپ کی باڈی کو کتن ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ فوڈو سینٹیسز نہیں کرتے ہیں یہ گیس فوڈو سینٹیسز میں استعمال ہوتی ہے لیکن اینیمل کے اندر فوڈو سینٹیسز نہیں ہوتا سو کسی بھی کیمیکل لی ایکشن میں اگر کاربن ڈائوکسائیڈ تیار ہوگی تو وہ بیکار ہے نیوشلیس ہے آپ کی باڈی اس کو ڈائوکسائیڈ تیار ہو جاتا ہے جہاں اس کو تیار نہیں ہونا جیسے اسپائیریشن میں پانی تیار جاتا ہے وہاں تھوڑی تیار ہونا تھا وہاں تو انیٹی بن نہیں تھی وہاں کا جو پانی ہے اس کو ایکسکریٹری مانا جائے گا اور آپ کی باڈی کے اندر اس وارڈر کو نکالا جائے گا سو وارڈر ریز آلسو ایکسکریٹری پروڈکس اس کے علاوہ کچھ ایکسکریٹری پروڈکس ہوتے ہیں سالیڈ سالیڈ سو بہت سارے ہوتے ہیں سالیڈ نام سالیڈ کے سالیڈ سالیڈ والے جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہیں وہ بہت سارے جیسے کچھ اورگینیزمز کے اندر ہوتا ہے امونیا کچھ کے اندر ہوتا ہے یوریا کچھ کے اندر ہوتا ہے یوریک ایسیڈ بعض اوقات آپ کے خون کے اندر گلوکوس کی مکار زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایکسکریٹری پروڈکٹ ہو جائے گا اس کو بھی باہر نکالا جائے گا بعض اوقات آپ کی باڈی کے اندر ایک کمپاؤنٹ تیار ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہو کیٹوون باڈیز وہ بھی ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوں گی ان کو بھی باہر نکالا جائے گا کچھ حد تک بلڈ بھی ہوتے ہیں کچھ ہمارے سیلز ہوتے ہیں ڈیٹ سیلز ہوں گے ہمارے پاس وہ بھی ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوں گے ان کو بھی باہر نکالا جائے گا اور بھی بہت سارے کچھ ہرمونز ہوں گے ہمارے پاس ہرمونز ہوں گے ایکسٹر بنے ہوئے ہوں گے ان کو بھی باہر نکالا جائے گا کچھ انزائمز ہوں گے ہمارے پاس وہ بھی ہمارے پاس باڈی کے اندر بعد ایسے بہت سارے ہیں یہ تو بہت سارے ہیں ہمارا ٹوٹتا ہے ہیم نکلتا ہے اور گلوبین نکلتا ہے گلوبین کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے بلی روبین بھی ایک ایک سیلٹی پروڈکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یورین جو ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے بہت سارے سیلز ہمارے مر جاتے ہیں ہمارے لیور کیا کرتا ہے اس کو کچھ چیزیں نکال لیتا ہے باقی جو پچھتی ہیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہے تو ان کو جو اپی وہ ویسٹ مان کے باہر نکالا جاتا ہے تو ایسے کمباؤن میں بلی روبین آ جاتا ہے بلی روبین ٹھیک ہے یہ بھی ایک ویسٹ ہے تو ویسٹ سولیڈ والے ویسٹ بہت سارے بہت سارے اب ان میں ہم نے ایک خاص کیٹیکیری بنائی ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں نائٹروجن ویسٹ نائٹروجن ویسٹ اس کو ہم نائٹروجینیس ویسٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ورڈ ذرا لمبا ہو جاتا ہے میں اس کو نائٹروجن ویسٹ کہہوں یہ بھی ایک خاص قسم کے ویسٹ ہیں یہ ایسے ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کے اندر نائٹروجن نام کا ایلیمنٹ موجود ہوگا وہ تمام ویسٹ پروڈکٹ جن میں نائٹروجن شامل ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہو ویسٹ نائٹروجن ویسٹ دوست ایکس کریٹری پروڈکٹ دیٹ کنٹین نائٹروجن اگر ہم کنٹین نائٹیوژن with product کے اندر نائٹروجن ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویسٹ پروڈکٹ ہیں یعنی اگر ہم اوپر دوبارہ آئیں تو یہ جو کاربان ڈائوکسائیڈ ایٹ ڈ ڈ ڈ نوڈ نائٹو جن بنیاد ویسٹ نیچے کاربن وراتgg ووگ نائٹو جو بس ہم Cory اچھی جنو میں مجھون ہوتا ہے جو نے ایک نائٹو جن زیادہ ہے اس میں بھی نائٹ 얘م سکتے ہیں یہ ہمار بھی نائٹوین ویسند سے بنے ہوتے ہیں اور پروٹین میں تو نائٹروجن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہارمون انزائمز مزید ٹوڑ جاتے ہیں تو مزید ٹوڑ جاتے ہیں برحال اس پر ہمیں آر اپنے پاس بھی ڈسکیشن نہیں ہے اس کو تھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نائٹروجن ویس کیا ہو گئے وہ ویس پروڈکٹ جن کے اندر نائٹروجن شامل ہوتا ہے ویسے تو آپ کی باڈی میں بہت سارا دیکھو نا آپ کی باڈی میں اگر ہوتے ہیں کچھ سے زیادہ بن جائیں گے تو وہ بھی ویسٹ ہو جائیں گے ان کو بھی باہر نکالا جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے قسم کے ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کا معاملہ میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں ہماری بڑی میں انزائمز ہارمونز کچھ زیادہ بن جاتے ہیں بعض اوقات تو ہماری بڑی ان کو باہر نکال دیکھتی ہے اب وہ کیا ہوتا ہے بات اوقات اگر جلدی میں ہوتے تو وہ نکال آتے ہیں بعض اوقات انزائمز اور مونز لیور میں جا کے ٹوٹھتے پہلے پروٹین بنتے ہیں پروٹین سے مائنو ایسٹ بنتے ہیں پھراہ مائنو ایسٹ کا معاملہ میں ابھی نیچے ڈسکس کروں گا تو ہم دیکھیں گے کہ مائنو ایسٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بارال تو نائٹروجن ویسٹ کیا ہوئے جی یہ ایسے ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کے اندر نائٹروجن شامل ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں نائٹروجن ویسٹ یہ تھوڑے ہامفول ہوتا ہے یہ نقصان دے ہوں گے کیونکہ نائٹروجن آپ کی باڈی میں پروٹین کی شکل میں ہونا چاہیے بس کسی اور فارم میں امونیا امونیا بڑا خطر نہ آگئے یوریا خطر نہ آگئے ہاں باڈی کے اندر اسٹیک کیا جا سکتا ہے لیکن ایسٹل ایڈینجر ٹھیک ہے تو اب نائٹروجن ویسٹ پہلی بنا ڈسکس کرتے ہیں ہاں کا کہاں سے what is the main root cause of نائٹروجن ویسٹ نائٹروجن ویسٹ ہماری باڈی میں آ کہاں سے رہا ہے ہم تو نائٹروجن نہیں لے رہے ہم تو ہوا میں سے oxygen gas لیتے ہیں یہ نائٹروجن کہاں سے آتا ہے ہم نے کچھ biomolecules پڑے میں پرستیر کے اندر جس میں سے تین میجر compound ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے carbo hydrate ہے یہ carbo hydrate ہے ایک ہوتا ہے lipid اور ایک ہوتا ہے protein ہے ٹھیک ہے اور بھی ہوتا ہے نیوکلیک ایسٹ بغیرہ conjugated molecules لیکن میجر یہ تین ہے carbo hydrate lipid اور protein carbo hydrate کو دیکھیں تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے c6 h12 o6 یعنی اس میں نائٹروجن نہیں ہے سو اگر ہماری باڈی respiration کی مدد سے اس کو توڑے گی ویسٹ پروڈکٹ ضرور تیار ہوگا نائٹروجن ویسٹ تیار نہیں ہوگا فرکہ اس بات میں ویسٹ پروڈکٹ ضرور تیار ہوگا کاربن ڈائوکسائیڈ ویسٹ ہوگا ویسٹ ہوگا لیکن نائٹروجن تیار نہیں ہوگا ہماری باڈی میں یہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے کاربو آئیڈیٹ گلوکوچی کیسے ٹوٹتا ہے جی respiration کے ذریعے اس کے ساتھ oxygen کو combine کیا جاتا ہے یہ process کلاتا ہے respiration اور یہ glucose کا molecule ٹوٹ جائے گا تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں carbon dioxide water and energy اب یہ جو respiration کا process کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے for energy energy حاصل جانے کے لئے کیا جاتا ہے سو یہ جو دو کمپاؤنڈ بن رہے ہیں ان کے لئے تھوڑی کیا گیا ہے لہذا یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں ویسٹ پروڈکٹ ہے آپ کی باڈی ان کو ویسٹ پروڈکٹ مان کے ان کو باہر نکالے گی یہ ویسٹ پروڈکٹ ضرور ہے لیکن یہ nitrogen waste نہیں ہے nitrogen waste ایک ٹائپ ہے ویسٹ پروڈکٹ میں کئی ویسٹ پروڈکٹ کی ایک ٹائپ ہے یہ دونوں ویسٹ پروڈکٹ ضرور ہے آپ کی باڈی ان کو ضرور باہر نکالے گی یورین کے اندر پانی نکل جائے گا سویٹنگ کے ذریعے پانی نکل جائے گا ساز باہر لیں گے تو carbon dioxide نکل جائے گی یہ دونوں ویسٹ پروڈکٹ ہے آپ کی باڈی ان کو باہر ضرور نکالے گی پڑھتے ہیں not nitrogen waste similarly اگر ہم لپٹ کی بات کریں تو لپٹ کی composition جو ہے carbon hydrogen اور oxygen سے ہوتی ہے اس میں بھی nitrogen نہیں ہے لہٰذا لپٹ بھی اگر ٹوٹے گا تو آپ کا nitrogen حاصل نہیں ہوتا لپٹ کو ہمارا لیور کس فریقے سے ٹوڑتا ہے لپٹ کو ٹوڑ کے اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے یہ لپٹ لینے سپوس کریں جی یہ 46 ہے یہ 110 ہے یہ 6 ہے تو لپٹ کو جب ہمارا لیور ٹوڑے گا تو اس کو کسی glucose کی فارم میں convert کر دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ پانی remove ہوگا اب یہ glucose ہوئے یہ اس طریقے سے respiration کے ذریعے break ہو جائے گا اور یہ یہ والا waste product ملے گا تو یہاں lipids کے اندر بھی آپ نے کو nitrogen waste نہیں ملا ہاں waste ضرور مل رہا ہے یہ waste ہے waste ضرور مل رہا ہے nitrogen waste نہیں ملا protein کے اندر ملتا ہے آپ کو protein کے اندر ملتا ہے کیونکہ protein اگر آپ کو یاد ہو protein ایسے molecule کو کہتے ہیں جس میں carbon hydrogen oxygen اور nitrogen nitrogen لازمی ہو چار لازمی compound ہونے چاہیے elements ہوئی اس کو آپ کے تو protein سو ہم نے first year میں پڑا ہے کہ ہمارے پاس تو protein ہوتا ہے وہ amino acids سے ملے کے بنا ہوتا ہے بہت سارے amino acids combine ہوتے ہیں اور protein کا molecule تیار ہوتا ہے جب ہم ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ہمارے کھانے میں پروٹین ہوتا ہے digestive system ہمارے پروٹین کو amino acid میں توڑ دیتا ہے سو آپ کے خون میں amino acid ہوتا ہے protein نہیں ہوتا آپ کھانا ضرور کھا رہے ہو آپ کے کھانے میں پروٹین ہے بڑا پچائی ڈیجسٹف system آپ کے کھانے کے پروٹین کو بریک کر کے اس کے سارے amino acids الگ کر دے گا سو آپ کے پاس amino acid ہے اب amino acid آپ کے lever میں جاتا ہے پہلے amino acid کا اگر میں structure آپ کو recall کر رہا ہوں تو ایک center میں carbon پائے جاتا ہے amino acid میں جس کا آپ کہتے ہو alpha carbon اس کے ایک طرف ہوتا ہے cooH carboxylic group ایک طرف ہوتا ہے nh2 amino group ایک طرف ہوتا ہے hydrogen اور ایک طرف ہوتا ہے reactive group یہ reactive group الگ الگ ہوتے ہیں جس کی ویسے amino acid الگ الگ ہو جاتا ہے بیس قسم کا amino acid ہے یہاں پر سے change ہوتا ہے آر کے پاس یہ ایک amino acid ہے تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی body کا protein ہوتا ہے اس food کا protein ہوتا ہے آپ کا digestive system اس protein کے تمام amino acids کو الگ کر دیتا ہے یہ amino acids آپ کے خون میں مل جاتے ہیں جب آپ کی body کو amino acid کو بریک کر کے energy نکالنی ہے تب کیا کرتا ہے آپ کا lever amino acid کو لیتا ہے اور amino acid میں سے اس کو باہر نکال دیتا ہے ڈیو کو ڈیو کو ڈیو کو باہر نکال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیو کو باہر نکالتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے جی کاربن hydrogen oxygen اس کو convert کر دیا جاتا ہے گلوکوز کے اندر اس کے ساتھ دوسرا carbon dioxide hydrogen شامل کر کے اس کو کس میں اور پھر گلوکوز کی مدد سے ٹوٹتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک امونیا حاصل ہو گیا اس کے ساتھ ایک آئیڈوجن اور لگ جائے گی یہ امونیا یہ ہے نائٹوڈن بیسٹ کی بیسٹ میں نائٹوڈجن ہے جب پروٹین ٹوٹتا ہے پروٹین ٹوٹے گا تو amino acid بنتے ہیں آپ کا لیور amino acid میں سے amino group نکال دے گا اور اب آپ کا amino acid amino acid نہیں رہا اب وہ گلوکوز میں convert ہو جاتا ہے اور اب آپ کے پاس آپ کے لیور میں کیا حاصل ہو گیا آپ کے لیور میں آگیا NH3 اس کو آپ کہتے ہو امونیا یہ ایک بیسٹ پروڈکٹ بھی ہے اور یہ ایک نائٹوڈجن بیسٹ بھی ہے کیونکہ اس میں نائٹوڈجن شامل ہے سو اب آپ کے لیور نے جو جو اوپر ٹوٹنے والا پروسیس اس کو آپ کہتے ہو دی امائنیشن آپ کے لیور نے دی امائنیشن کے ذریعے amino acid میں سے امونیا group نکال دیا اب آپ کا amino acid glucose میں convert ہو جائے گا اور وہ glucose respiration کی مدد سے ٹوٹ جائے گا آپ کو energy مل جائے گی اور وہاں سے مزید ہوئے اس پروڈکٹ تیار ہوں گے carbon dioxide اور water ان کا معاملہ بات کی بات ہے اب امونیا کا دیکھتے ہیں امونیا کا کیا ہوتا ہے یہ امونیا انتہائی زہریلا toxic compound ہوتا ہے اس کی دو مصیبتیں ایک تو انتہائی toxic ہے دوسرا پانی کے اندر بہت زیادہ easily resolve ہو جاتا ہے تو یہ اگر ہمارے سیل کے اندر رہے گا تو ہمارے سیل کے پانی کے اندر ڈیزولپ ہو جائے گا اور جو پانی کے اندر جب یہ ڈیزولپ ہوگا تو پانی کی composition change ہو جائے گی ہمارا پانی جو ہے سیل کا وہ basic nature کا ہو جائے گا اور ہمارا پانی اگر basic ہو گیا تو پھر سیل کا جو پی ایس لیول کر جائے گا سیل مر جائے گا خطرناک ہے دینجر ہے اس کو پھر کیا کرتا ہے جی اس کے اب کچھ اینیمالز ہیں جیسے کہ مچھلیاں فیشیس دیگر ہے فیشیس کا معاملہ چلے میں ایک دائیگرام ہے میں ایک دائیگرام دکھا دکھا ہوں گا ٹھیک ہے جی سو ہم نے کیا دیکھا اب تک ہمارے پاس ہم نے کھانے میں پروٹین کھایا پروٹین کھایا دائیگرام نے اس کو بریک کر دیا کس میں امائنو ایسے میں اب یہ امائنو ایسے ہمارے لیور میں جاتا ہے ڈی امائنیشن نام کا process ہوتا ہے ڈی امائنیشن میں کیا ہوتا ہے امائنو ایسٹ کا یہ والا امائنو گروب نکال دیا جائے گا اور کیا بچے گا جی کاربوائیٹر وہ کاربوائیٹر تو اب وہ رسپائریشن میں لگ جائے گا جی انرجی پروڈیوس ہوگی اس کو تو ایک الگ معاملہ ہے اب یہ جو امائنو تیار ہوئے نا این ایسٹری یہاں سے تین معاملے ہوتے ہیں تین معاملے ہوتے ہیں کچھ اینیمل ایسے ہیں جو امائنو امائنو یہ امونیا ہے تو ہوتا ہے این ایسٹری کیا ہے امونیا امونیا این ایسٹس ٹو ہوتا ہے امائنو گروپ این ایسٹری ہو گیا امونیا ایک آئیڈوجن لگ گیا امونیا ہو گیا اب کچھ اینیمل ایسے ہوتے ہیں جو امونیا کو اسی حالت میں باہر نکال دیتے ہیں امونیا کی کیا پروپرٹی ہے ایک یہ ہائیلی ٹاکسی کے فارن سے ڈسچارڈ کر دو دوسرا ہائیلی سولی بھلے پانی کے اندر والد ڈیزولف ہو جائے گا تو کچھ ایکویٹک اینیوملز ہوتے ہیں جن کے اندر پانی کی کمی نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں وہ امونیا کو پانی میں ڈیزولف کر دیتے ہیں اور فارن سے باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکویٹک کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں فریش وارٹر کی مچھلیاں انہوں نے جو آرگینیومز پائے جاتے ہیں وہ جوے اپنے یہ امائنو گروپ کو آرمونیا کو اسی حالت میں نکال دیتے ہیں ان کا نیٹوجین بیس کون سا ہو گیا امونیاں ٹھیک ہے مچھلیاں ہو گئی فریش وارٹر ہو گئی یہ جو ہائیڈر ہے یہ بھی پانی میں ہوتا ہے یہ بھی یہی کرے گا پلینیریا پانی میں ہوتا ہے یہ بھی یہی کرے گا ٹھیک ہے تو جو پانی والے آرگینیومز ہوتے ہیں خاص کر کے فریش وارٹر والے وہ یہ معاملہ کرتے ہیں جی کہ ان کا جو نائٹوجن بیس تیار ہوا امونیاں ڈیامائنیشن کے ذریعے یہ اس کو پانی کے اندر ڈیزولف کر کے پانی نکال دیتا ہے یورین بناتے ہیں جی این ایش تری کے ساتھ پانی ڈیزولف ہوگا یورین بنے گا یورین باہر کچھ ایسے اینیمالز ہوتے ہیں جیسے کہ انسان ہیومنز 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 کیا کرتے ہیں جی یہ جو این ایش تری ہے امونیا اب اس کو فہرن سے تو بار نہیں نکال سکتے ہیں ہر وقت جوہے انسان جیورینیشن تو نہیں کر سکتا تو اس کے اندر کیا کرتا Firstly انسان کیا کرتا ہے انسان کیا کرتا ہی امونیا کو ایک سائیکل کے طرف گزارتا ہے اور تینوں سائن سائیکل اور اس کے در یہ کیا ہوتا ہے یہ کنگ ورڈ ہو جاتا ہے ہیلٹے کے اندر ہیلہ اس کے اندر کارمن ٹائیکسائیڈ کے ساتھ ریاکشن کرائے جائے گا اور یہ کنگ ورڈ ہو جائے گا یوریا یوریا اب یوریا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ذرا نیس ٹاکسی ہو جاتا ہے یہ آپ کی باڈی کے اندر چھ سات آٹھ گھنٹے اسٹے کیا جا سکتا ہے تو یہ انسان کرتے ہیں جی انسان امونیا کو کنورڈ کر دیتے ہیں اپنے اندر لیوری کرتا ہے یہ کام بھی انسان کا جو یومن کا جو لیور ہوتا ہے جیسی وہ امونیا بناتا ہے فوراں سے ایک دوسری سائیکل میں لے جاتا ہے اس کو اور اس سائیکل کے تھوڑھ اس امونیا کو کنورڈ کر دیتا ہے یوریا کے اور پھر انسان کے اندر یوریا جو اسٹور ہو جاتا ہے اور جب بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اس یوریا کو ہم یوری نیشن کے ذریعے بات نکال دیتے ہیں یہ انسان کا معامل ہو گیا ٹھیک ہے تو انسان میں کیا ہوتا ہے جی امونیا کنورڈ ہو جاتا ہے یوریا کے اندر جبکہ تیریسٹیل بہت سارے تیریسٹیل اینیملز ہیں جیسے کہ آتھرو پورز ہوتے ہیں ریپٹائلز ہوتے ہیں برڈز ہوتی ہیں برڈز ہوتی ہیں بی آئی آر شکی میں رہتے ہیں جن کے پاس پانے کی بڑی کمی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہی جی وہ امونیا سے پہلے یوریا میں لاتے ہوں اور پھر یوریا امونیا سے کبھی کبا تو امونیا سے یوریا یوریا سے یوریک ایسیٹ ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھا کیا کرتے ہیں امونیا کو یوریا کے بجائے دار ایٹ یوری کہ اسٹ میں کنورڈ کر دیتے ہیں یہ ایکerer کم لکھا ہو گیا اب یوریک ایسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سولیڈ ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ہوتا تو یہ پانی بچانے کے لئے یہ حرکت کرتا ہے ہم نے پڑھا ہے آف مو ریگولیشن انٹریسٹیل اس میں ہم نے دیکھ آتا ہے انہوں نے پانی بچانے کے لئے کیا کیا یوریا کے بجائے یوری کیسیڈ بنا رہی ہے سولیڈ پیلٹس کی فارم میں ایسے کالے کالے نکتوں کی فارم میں نہیں کمتے ہیں یہ بھی تو یہ ہو گیا جی اینیمال کے نائٹویجن اینیمال کے ایک ہے جی امونیا یہ جو پانی کے ارگینیزمز ہوتے ہیں اکویٹک ارگینیزمز ان کا نائٹویجن بیسٹ ہے ایک ہوتا ہے یوریک ایسیڈ یہ کن کا نائٹویجن بیسٹ ہے جی یہ تریسٹیل اورگینیزمز کا نائٹویجن بیسٹ ہے اور ایک ہوتا ہے یوریا یہ کس کا ہے یہ سپیشلی کچھ ایمفیبینز ہوتے ہیں جیسے کہ فراغ وغیرہ ان کا بھی یوریا ہی کی صورت میں وہ اپنے نائٹویجن ویسٹ کو نکالتے ہیں اور ہیومنز وغیرہ ہیومنز بھی جو ہے وہ اپنا نائٹویجن ویسٹ یوریا کی صورت میں نکالتے ہیں بارال تینوں نائٹویجن ویسٹ ہیں تینوں میں نائٹویجن کمپاؤنٹ شامل ہیں تو یہ کچھ ہمارے پاس ایکسکریشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو ہم نے کیا بات کریے اب تک آپ کی باڈی میں کچھ ایسے ایسے کمپاؤنٹ تیار ہوتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں ان کو باہر نکالنا کلاتا ہے ایکسکریشن بہت سارے قسم کے آپ کی باڈی کے اندر بہت سارے میٹابولیٹری ایکشن ہیں اور بہت سارے جو ہے آپ کے پاس ویسٹ پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں کیسز والے بھی تیار ہوتے ہیں لیکوڈ والے بھی تیار ہوتے ہیں سالڈڈ فارم والے بھی تیار ہوتے ہیں مختلف قسم کے ویسٹ پروڈکٹ تیار ہوتے رہتے ہیں ان کی کنسٹریشن بھی کم بھاری ہوتی رہتے ہیں کبھی زیادہ کبھی کبھی لیکن ان تمام ویسٹ پروڈکٹ میں ایک خاص قسم کے ویسٹ کلاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نائٹو guarantees یہ ایسے ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ والا کمپاؤن شامل بتائم نائٹو یہ ویسے بڑکتوں کوئی سے حاصل ہوتے ہیں جب روش ترون پروٹین ASH میند coincamac snakes کی retweet تو جنہی ملتا کیوں کہ COB does pay 빤 controller زبیات organise ملتا لی Ferguson ویس ملتا ہے آپ کو لیکی میٹ اپنی روش میںکتا ہے ق phenomenaعة جفتی جان بینی تقاقی ایسی مسائے کیسی آپ کھانے بڑار کا تعمت عیرض进ل سسٹر میں جاتا ہے لیلو آرکے بلہ جاتا ہے آپ کا لیور اس امائنو ایسیڈ میں سے امائنو گروب نکال دیتا ہے اب جو کمپاؤنٹ بچا اس کو کاربوائیڈٹ میں کنورٹ کر کے کاربوائیڈٹ حاصل کر لے گا اور جو امائنو گروب نکال ہے اس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن شامل کرے گا اور یہ تیار ہو جائے گا امونیا اب اگر یہ ایکویٹک اورگینزم کا لیور تھا تو یہ امونیا کے اندر مزید پانے ڈیزولپ ہوگا یہ بنے گا یورین اور یورین باہر نکال دیا جائے گا اگر یہ ہیومن کا ہیومن کا یا ایمپیبینز کا لیور ہے تو ہم لیور کیا کرے گا پھر اس امونیا کو کنورٹ کرے گا یوریا کے اندر پھر اس یوریا کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ہم ہیومن میں ڈسکس کریں گے مزید کچھ چیزیں مل جائیں گی پانی مل جائے گا اور یہ بن جائے گا یورین اور پھر اس یورین کو پاس آؤٹ کیا جائے گا اور اگر یہ لیور کسی تیریسٹیل آرگینزم کا ہوتا جیسے آتھروپورٹ ایویس ریپٹائلز تو ان کے اندر یا تو یہ امونیا ڈار ایک یوریک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا یوریک ایسڈ یا پھر یہ جو امونیا یوریا میں کنورٹ ہوتا اور یوریا یوریک ایسڈ میں کنورٹ ہوتا یوریڈ ایسڈ کے اندر کیا ہوتا ہے جی سالیڈ ہوتا یہ اس کے اندر بلکل پانی ضائع نہیں ہو رہا ہوتا اس طرح تیریسٹیل 커شی elements پانی یہ تین نیٹو dust پر جت ہیں اورگلگ آرگنیزم کو باہر نکالنا تو لائے گا excretion بارہ ان کو بھی باہر نکالنا تو ان سب کو نکالنا操ور使ن کا لائے گا چاہیٹ اب یہ جتنے بھی چی توٹ واٹ میں جائیں گے اور بلڈ میں سے ان کو بس چارج کیا جائے گا اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم رہتا ہے جی سو اس چیز کو کہ اب باقی ارگانیزم کس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہائیڈرا جو ہے کون کون ہائیڈرا یہ ہے ہائیڈرا میں نام لکھتے کاؤں ہے ہائیڈرا ٹھیک ہے جی اس کا چونکہ یہ فریش وارٹر میں پائے جاتا ہے پانی میں پائے جاتا ہے تو اس کا امونیا جو ہے وہ اس کا نائیڈوجن بیسٹ ہے اس کی باڈی کے سیلز کے اندر امونیا تیار ہوگا برحال اس کے بعد لیور تو نہیں ہے لیور تو نہیں ہے لیکن اس کے جو باڈی سیلز میں وہ ہی امونیا نکال لے گا اب اس کے جو امونیا ہے یہ اس کو کس طریقے سے باہر نکال لے گا اس کے باہر بھی پانی ہے اور اس کی یہ جو گیسٹرو ویسٹولر کیوٹی ہے اس میں بھی پانی موجود ہوتا ہے اور اس کے یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ جو سیلز ہیں یہ پانی سے ڈائریک کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو امونیا ہوگا وہ ڈائریک لیڈیفیشن کے ذریعے ان پانی میں نکل جائے گا ٹھیک ہے تو اگر میں اس ڈائیگرام کو تھوڑا بڑا کروں یہ تھوڑا بڑا کرتے ہیں ہاں تو اب کیا معامل ہوتا ہے جی ان کا ذرا دیکھا دوں میں آپ کو یہ جس سیل سپوز کریں یہاں امونیا پڑا ہوگا اب یہاں پہ بھی پانی ہے گیسٹو ویسٹولر کیوٹی میں اور یہاں پہ بھی پانی ہے ٹھیک ہے جی امونیا اندر زیادہ ہے باہر کم سو امونیا کیا ہوگا ڈیفیوز جائے گا یہ جو آوٹر سیل ہیں یہ والے سیل ہیں یہ باہر کے پانی میں امونیا کو ریلیس کریں گے اور یہ جو اندر والی لائننگ کے سیل ہیں یہ والے جو سیل ہیں یہ گیسٹو ویسٹولر جو پانی ہے اس میں یہ ریلیس کر دیں گے یہ پانی ماؤں کے ذریعے باہر نکل جائے گا امونیا جو ہے وہ ایکس کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہائیٹرا وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کی جو ہے ان کے پاس کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو ان کے ان کے پاس سمپل پروٹینز ہوتے ہیں ان کے امائنو ایسیڈ میں سے امونیا نکال دیتے ہیں ان کو یعنی لیور کی چکمت نہیں ہے لیور صرف ہمارے اندر ہے اور کچھ بڑے بڑے ارگانیس میں یہ دی امائنیشن کرتے ہیں انزائمز کے ذریعے اور امونیا نکال دیتے ہیں جی اور امونیا ان کے سیلز میں آ جاتا ہے اس کے اندر پانی وانی ڈیزولز بجاتا ہے تو وہ یورین ٹائپ کا بن جاتا ہے اور پھر وہ امونیا اپنے ایکسٹرنل وارڈر میں نکال دیتے ہیں ان کی بات کرنے یہ ہیں پلینیریہ یہ بھی پانی میں پائے جاتا ہے جی تو اس کا بھی ایکسکریٹی پڑک کیا ہوگا این ایچ ٹری امونیا ان کے اندر خاص قسم کے سیلز ہیں جی یہ والے یہ بہت سارے دیکھیں جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آرہا ہے نا یہ سارے یہ سارے یہ خاص قسم کے سیلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فلیم سیلز فلیم سیلز ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے جی اندر سے خالی ہوتے ہیں اندر سے خالی ہیں اور ان میں ایسے سیلیا بال لٹک رہے ہوتے ہیں یہ نظر آرہا ہے آپ کو دیکھو سیلیا یہ بال لٹک رہے ہوتے ہیں اب ان کی جو باڈی فلیوڈ ہوتا ہے وہ اس میں سے پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے فلیم سیلز میں سے یعنی کہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو باڈی فلیوڈ ایسے پاس ہو رہا ہوگا ایسے پاس ہو رہا ہوگا باڈی فلیوڈ جس کے اندر امونیا شامل ہے یہ جو سیلیا ہے جب باڈی فلوڈ میں سے جب باڈی فلوڈ سیلیا سے تکرائے گا تو سیلیا اپنی حرکت کی وجہ سے امونیا کو سیپریٹ کر لے گا اور امونیا جو ہے ان ایچ تری وہ پھر اس پائپ کے ذریعے اندر جانا شروع جائے گا ایسے اندر جانا شروع جائے گا سارے جو یہ فلیم سیلز ہیں وہ ایسے آپر میں ٹی بول سے کنیکٹیڈ بھی ہوئے میں دیکھ لیں اور پھر یہ ایکس کریٹری پور ہوتا ہے یہ سارا جو امونیا کلیکٹ کیا ہے یہ اس ایکس کریٹری پور سے باہر آ جائے گا تو یہ پلینیریہ کا ہوتا ہے پلینیریہ کے اندر ایک خاص قسم کا سیلز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلیم سیلز سیلیا پائے جاتے ہیں اس فلیم سیلز کے اندر سے جو ہے وہ باڈی فلوڈ ان کے پاس سے جو ہے ان کا باڈی فلوڈ گزرتا ہے سیلیا کیا کرتے ہیں اس میں سے امونیا سیپریٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہ سیلیا جو اس امونیا کو ایکس کریٹری کنال میں ڈالتے ہیں ایکس کریٹری کنال دو ہوتی ہیں ان کے پاس ایک ایک طرف چل رہی ہے ایک گیری اور ایک یہ واجی دو ایکس کریٹری کنال ہوتی ہیں باڈی کے پیرلل ہوتی ہیں یہ اور مختلف فلیم سیلز ان سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو فلیم سیلز سے اب یہ امونیا ایکس کریٹری کنال میں آ جاتا ہے اور ایکس کریٹری کنال سے ایکس کریٹری پور کے ذریعے بہار موسیقی